اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمیپیتی کی ویڈیوز کا یہ جلسلہ جاری ہے اور آج ہم بچوں کی بیہیوئر پرابلمز کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیہیوئر پرابلمز بچوں کو رسٹرک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں کون کون سی دوائیاں ہم ہمیپیتی میں بچوں کو دے سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے بچوں کا کہنا نہ ماننا بچے اس ماں باپ کا جواب دے دیتے ہیں اگر ماں باپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے تم اپنا ہوم بک کر لو یہ کھانا کھا لو تو وہ ہاں یا اوکی کہتو دیتے ہیں لیکن بچے اس پر عمل نہیں کرتے اور یہ چیز جو ہے وہ نافرمانی کے پھر زمرے میں آتی ہے اگلی چیز ہے بچے بہت زیادہ زید کرتے ہیں ہمیں یہی چیز چاہیے ہم نے یہی کھانا کھانا ہے ہمیں یہی کرونا چاہیے اس طرح کر کے بچے بہت زیادہ زید کریں گے کچھ بچے زید کرنے پر اگر ان کو وہ چیز دے دی جائے تو وہ مان جاتے ہیں لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ ان کو وہ چیز مہیا کر دی جائے وہ کھلونا یا وہ کھانا یا وہ چیز یا کوئی بھی چیز ایسی جو وہ مانگ رہے ہیں پھر بھی بچے جہاں مزید کرتے جائیں گے اور ہمیں باپ کو یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ بچہ چاہ کیا رہا ہے پھر ہے کسی بھی چیز کی ڈیزائر کرنا کہیں گے کہ ہمیں نئی چیز ہی چاہیے ہمیں نیا کھلونا ہی چاہیے ہم نے اسی کے ساتھ کھیل لیا کیونکہ کچھ بچے جہاں وہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں کچھ تیر کے بعد رکھتے ہیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو کوئی نئی چیز یا نیا کھلونا چاہیے ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ پرانی چیز کے ساتھ نہیں کھیلیں گے اور نئے کھلونے کی ضد کریں گے اس کے بعد ہے ڈر بچوں کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے کئی بچوں کو اندھیرے سے ڈر لگے گا بھوت سے ڈر لگے گا چوٹ سے ڈر لگے گا اس طرح کر کے ڈر کی علامہ کی بچوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں پھر اس کے اندر کچھ ہے کہ کچھ بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ چلاک ہوں گے اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سست ہوں گے اور یہ ان کے بہیور میں جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اگلی جو چیز ہے کہ بچوں کا بہت زیادہ چیزوں کو محسوس کرنا یعنی کہ بچے سنسٹیو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈانٹ کیا جائے ان کو کسی بات سے روکتی ہے جب تو بچے بہت زیادہ محسوس کر لیتے ہیں کہ بچے نے بہت زیادہ محسوس کی ہے وہ آپ سے بات نہیں کرے گا آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا یا رونا شروع کر دے گا تو یہ حساسیت کے اندر جو ہے وہ چیز آتی ہے اگلی ہے کہ کچھ بچے اپنی چیزوں کو خاص طور پر استعمال کی جانے والی ہے اپنی کتابوں کو بہت ہی احتیاط سے رکھتے ہیں کسی قسم کی اس کے اوپر گندگی یا ایسی چیز نہیں ملے ہی کہ وہ بچے اپنی کتاب میں قراب کریں یا اپنے کھلونوں کو گندہ رکھیں یا اپنی چیزوں کو گندہ رکھیں جس طرح سے ان کی چیزیں ہیں بیسے ہی استعمال کر کے وہ اپنے بیگ میں جو ہے وہ رکھتے تھے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ چیزیں استعمال نہیں کیا اور کچھ بچوں کی لکھائی جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ہوتی ہے وہ صاف سترہ رہنا پسند کرتے ہیں ہر چیز آرڈر میں ہو ان کی کتابیں ان کی چیزیں آرڈر میں ہو یہ ایک بہوئر آ گیا اور اس کے برعکس کچھ ایسے بچے تو بلکل ہی بے پرواہ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی ان کے اندر کوئی رولز نہیں ہے انہوں نے کافیوں کتابوں کو بہت گندہ رکھا ہوا ہے اور ان کی چیزیں بکھری رہتی ہیں اور ان کو کسی قسم کی بھی کوئی چیزوں کی پرواہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ہے تجسس بچے بہت زیادہ چیزوں کو اور سے دیکھیں گے ان پر بار بار سوال کریں گے اگر آپ ان کو جواب دے دیں تو بار بار وہی سوال پوچھنا ان کا ایک سوال کا جواب دے دیا تو پھر دوسرا سوال پوچھنا ان کی تسلی نہیں ہوتی پھر وہ اور آپ سے سوال پوچھیں گے اور ایک کے بعد ایک کے بعد اس طرح ان کا سوال پوچھتے جانا کچھ سوال جو ہیں وہ اس چیز سے مطلقہ ہوتے ہیں کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں اگلے والے کو چاہید ڈسٹرپ کر دیں جیسے کہ اگلے والے کا پوچھنا چھوٹا سا بچہ ہے اگر وہ اگلے والے سے پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کی عمر کتنی ہے آپ چادی شدہ ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کے بچوں کے نام کیا ہے تو یہ عموماً بچوں میں چیز دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہ چیزیں تھوڑا سا روٹین سے ہٹکے ہیں یعنی کہ بچے اتنا زیادہ سنسٹری ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ایج سے زیادہ مچھور پاتے ہیں اور اپنی ایج سے زیادہ مچھور بہیوئر ان کا رویہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اگلی چیز ہے کہ بچے ایک ہی جگہ پر سکون سے نہیں بیٹھتے انہوں نے کانٹینیوس لی ہلتے جانا ہے اور ان کو بار بار وہ شفل کریں گے اپنی جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا ہوم بک کرنے بٹھایا ہے تو نہیں بیٹھے گا اس کا دل ہی نہیں لگ رہا کام کرنے کوئی چیز بٹھایا ہے ایک جگہ پر کھیلنا نہیں ہے بار بار جگہ اور چیزیں شفٹ کرنا ہے تو تھوڑی سی بے سکونی ان کے بیہیوئر میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے اسی طرح یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اس قسم کا بنیادی بیہیوئر جہاں وہ بچوں میں دیکھنے میں ملتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جو تمام بیہیوئر ہیں اس کے لیے ہم کون کون سی دوائیوں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کی نیچے لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ